اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی انٹرنیٹ کی بندش سے پورے ملک میں کام کرنے والے پریشان ہیں خاص طور پر وہ ورکر جو آن لائن کاروبار کرتے ہیں یا مختلف فوڈ کمپنیز میں اور آن لائن کمپنیز میں کام کرتے ہیں اسی طرح مختلف نیٹورک جو ہے ان پر بھی شدید لوڈ ہے اور کوئی بھی ویڈیو ویڈیو ویڈس اپ پر بھی دونلوڈ نہیں ہوتی نہیں چلتی اسی طرح مختلف جو پریوٹ فارم میں یوٹیوب فیس بوک وہاں پر بھی مسائل چل رہے ہیں ایکس تو بلکل ہی بند ہے وہ تو چلتا ہی نہیں ہے اس سے اسی طرح آن لائن کام کرنے والے جو ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں اور ان میں یہ بھی مسئلہ چلا جا رہا ہے کہ ان کے جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ ان کو بہت دیر سے ملتے ہیں یا جو ہے وہ آرڈر کی ڈیلیوری دیر سے کر رہے ہیں جس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے اسی طرح جو مختلف بزنس ہیں جو آن لائن ہوتے ہیں اور جو پاکستانی باہر کی کامپنیز میں آن لائن جوب کر رہے ہیں ان سب کے لیے مسائل ہیں اب اس حوالے سے مختلف خبریں ہیں ایک یہ ہے کہ حکومت فائر وال لگا رہی ہے اس کی زمیشی ٹیسٹ رہی ہے جس سے مسئلہ ہے دوسری طرف جو ہے رانا سناولا نے کہا کہ نیٹورک جو کامپنیز ہیں مختلف ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ ان کے نیٹورک پر اس طرح کے مسائل کیوں ہیں لیکن یہ ایک بہت مسئلہ ہے اس پہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کسی نے کیس بھی کیا ہے اور اس پر بھی ہائی کورٹ نے جو ہے وہ حکومت سے موقف لیا ہے لیکن نیٹورک کا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے سوشل میڈیا پر کام کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنے ایک ایک ویڈیو لگانے میں گھنٹوں لگ رہے ہیں جو منٹوں کا کام ہے اسی طرح جو ہے یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جی چیک ہو جائے گا لیکن جو بھی ایشو ہے اس کو جلد سے جلد حل کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے اور آن لائن جاب کرنے ان کو کام کرنے کا موقع ملے اور ان کی نوکریاں ختم نہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی سوشل میڈیا ہو اس پہ شدید مشکلات کا شکار ہے تمام لوگ موسیقی